ہی ایوریون آج میں بنانے جارہی ہوں چولائی کے پتوں کے پکوڑے اترا کھنڈ میں جادہ تر لوگ اسے مارسوں کے پکوڑے بھی کہتے ہیں اور اسے فش پکوڑا بھی کہتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں چولائی کے پتوں کو میں نے پہلے ہی واش کر کے رکھا ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ کس طرح کے ہوتے ہیں ان کو مارسے بھی کہتے ہیں اور یہ گڑھوالی لوگوں کا بہت ہی فیمس ٹش ہے تو ہم پکوڑے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں ایک کپ بیسن دے لوں گی آپ اپنے فیملی کے اکارڈنگ اور جادہ بھی رکھ سکتے ہو میں یہاں پہ جنجر گارلک کا پیسٹ ڈال رہے ہوں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کی اکارڈنگ نمک ڈال سکتے ہو ہلدی پاوڈر لال مچ پاوڈر دھنیا پاوڈر میں یہاں اسے اچھے سے مکس کر رہی ہوں اسے مکس کرنے کے بعد یہاں پہ میں تھوڑا سا پانی ڈال رہی ہوں اور اس کا ہمیں گھول تیار کریں گے تو یہ گھول نہ جاڑا ہونا چاہیے نہ جاڑا پتلا تو آپ دیکھ سکتے ہو ہمیں اسے اچھے سے اس کا گھول تیار کرنا ہے تو یہاں پہ مجھے تھوڑا اور پانی کی جرورت ہے تو ہمیں یہاں پہ تھوڑا سا اور پانی ڈال دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک اسمودھ سا گھول بن کے تیار ہے اب ہم پکوڑے بنائیں گے پکوڑے بنانے کے لئے میں یہاں پہ پہلے ایک بڑا سا پتہ لے لوں گی تو آپ نے بھی کیسے پتہ لینا ہے اور اس کے دونوں طرف ہمیں یہ گھول لگانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بنانا بہت ہی زیادہ ایزی ہے اب ہم دوسرا لے لیں گے اس کو ہمیں ایک کی طرف گھول لگانا ہے اور اس کو ہم اس طرح رکھ دیں گے اب ہم ایسی دوسرا بھی لے لیں گے اس کو اب ہم دوسری سائیڈ رکھ دیں گے تو ہم دیکھ سکتے ہو ایسی کر کے ہم اور پتے لے لیں گے اور ان میں ایسی گھول لگاتے ہوئے ہم ایسے کر کے اوپر کی طرف رکھتے رہیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں ہم نے گھول ایک ایک طرف لگانا ہے اب ہمیں انہیں بہت ہی دھیرے دھیرے ان کو موڑنا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے ہم اوپر نیچے اچھے سے بیسن لگا دیں گے تاکہ یہ کھولے نا ایسی ہم دوسرا بھی بنائیں گے جیسے ہم نے پہلا والا بنایا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی میں ایسی ہی تیار کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ کو اگر زیادہ موٹا بنانا ہے تو اور پتے لگا سکتے ہیں اب میں اس کو بھی اولڈ کر دوں گی اور ایسی ہم اور بھی پکوڑے تیار کر سکتے ہیں تو اب میں یہاں پہ ایک کڑائی لے رہی ہوں یہاں پہ میں نے تیل ڈال دیا ہے جب یہ تیل گرم ہو جائے تو یہاں پہ ہم دونوں ہاتھوں سے دھیرے دھیرے ہمیں ان کو ڈال دینا ہے پہلے ہم ایسے تین تین چار چائے ڈالیں گے تو ہم دیکھ سکتے ہو یہ دیکھنے میں ابھی سے کتنا اچھا لگ رہا ہے تو یہ ایک طرف سے گولڈن ہو چکے ہیں اب ہم انہیں پلٹ دیں گے تو ہم دیکھ سکتے ہو ہمارے پکوڑے بن کے تیار ہے آبی نے اس طرح بنا سکتے ہو اور یہ کھانے میں بہت ہی زیادہ کرسپی ہوتے ہیں اب ہم انہیں نکال دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں کتنے زیادہ اچھے لگ رہے ہیں ہمارے فش پکوڑا بن کے ریڈی ہے آئیے آپ بھی کھا لیجئے آپ چاہے انہیں فش پکوڑا کہیں یا مارسا کے پکوڑے کہیں یا چولائی کے پکوڑے کہیں بات ایک ہی ہے ان پکوڑوں کی شیپ لگ رہی ہے نا بلکل فش کی طرح اس لئے انہیں فش پکوڑا بھی کہتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تو ملتے ہیں ایسی ایک نئی ریسپی کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی